بین ازرینٹ اپسوٹ پرگرام کی اکتوبر والی قسط کب جاری ہو رہی ہے کیا اس قسط کے ساتھ بچوں کے تریمے وضائف بھی جاری ہوں گے نہیں ہوں گے کیا اس قسط کے ساتھ جانچ پردالہ والے افراد کے پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے پہلے مرلے میں یہ قسط کتنی اور کیسے دی جا رہی ہے اگر آپ ان تمام سوالات کی جواب جاننا چاہتے ہیں بھائی ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بین ازرینٹ اپسوٹ پرگرام کی اکتوبر والی قسط چل چکی ہے تاہم یہ تمام علاقوں میں نہیں چلی تمام ڈسٹک میں نہیں چلی یہ پاکستان کے کچھ شہروں میں چلی ہے ان تمام ڈسٹک کے میں آپ کے ساتھ نام شیئر ضرور کرتا ہوں جن میں ابھی تک یہ قسط چلنا شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد باقی ڈسٹک میں بھی قسط چلنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ نام شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے علاقے میں کس چل رہی ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ جہاں پرطار والے افراد کے پیسے آئے ہیں نہیں آئے اور ساتھ میں آپ بتاؤں گا کہ یہ کس کتنی ہے اور آپ کو کیسے ملے گی اور کیا ایسے تمام افراد جن لوگ نے بھی تک اپنے فارم اپ ڈیٹ نہیں کروائے ان کے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں آئے تو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ بین ازرینڈ سپورٹ پروگرام احساس پروگرام احساس رجن پروگرام اور دیگر حکومت پاکستان کی جانب سے جتنے بھی امدادی پروگرام جاری ہوتے ہیں ان تمام دادی پروگرام کی اپ ڈیٹ بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان تمام دادی پروگرام میں شملے کی شار کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ سکرین پر میرا ویڈس ایپ نمبر شو رہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب سب سے پہلے مرلے میں یہ پاکستان کی انیس ڈسٹیک میں کس چلنا شروع ہو چکی ہے ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بین ازرینڈ ٹوٹ پروگرام کی اکتوبر والی کس اٹھارہ اکتوبر کو جاری کر دی گئی تھی تاہم یہ پاکستان کے کچھ مختلف ڈسٹیک میں کس چل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے چاغی خران نصیر آباد صوبت پور جعفر آباد اور عوستہ محمد بھی کس چلائی جا رہی ہے پہلے مرلے میں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ دوسرے مرلے میں کلی علاقوں میں کس چلے گی اور دوسرا مرلہ کب شروع ہوگا پھر پیسرا مرلہ کب شروع ہوگا یہ آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں لیکن ابھی میں آپ بتاتا ہوں کہ کون کون سے علاقوں میں کس چل رہی ہے سندھ میں سجاوال ٹنڈو علا یار ٹنڈو محمد خان ہیدر آباد جیکباباد کمرشاہ اور داد کوٹ کی علاقے میں یہ کس چل رہی ہے کے پی کے میں یہ مالکان ڈوین اور مردان میں یہ کس چل رہی ہے اور پنجاب میں رہیم یار خان ڈیرہ غازی خان چنیوٹ توسا پہلے مرلے میں ٹوٹال انیس ڈسٹک میں کس چل رہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ بین ازیڈنٹ کا سپورٹ پروگرام کی کس کیسے چل رہی ہے بین ازیڈنٹ کا سپورٹ پروگرام کی کس آپ کو کیمپ سائٹ سے ہی دی جا رہی ہے اور یہ کس دس سار پانچ سار روپے گی ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی تلیم وزائف شامل نہیں ہے کیونکہ پہلے سکول بند تھے جس میں اسے سکولوں کی ویریفکیشن نہیں ہو سکی تو ابھی سکولوں کی ویریفکیشن ہو رہی ہے تو جیسے سکولوں کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ اگلی کس کے ساتھ بچوں کی ڈبل کس آپ لوگ کو دی جائے گی اب بہت سارے لوگ کومنٹ کریں گے کہ سار میں بتائیں کہ ہم کافی عقصے سے جاج پردار میں پڑے ہیں ہمارا سٹیٹس تبدیل ہی نہیں ہو رہا اب تو ویسے سٹیٹس میں کوئی اب تو ویسی اکاسی قدر پورٹرال اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو جو بھی لوگ اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں ان کو اس طرح سے شو ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں دراج ہو چکا ہے پہلے ان کو شو ہوتا تھا کہ ہمارے پیسے آ چکی ہیں یا آپ نئے لیں یا آپ جہانچ پرتال میں پڑے ہیں لیکن اب ان کو ایک سٹیٹس شو ہوتا ہے تو جو لوگ جہانچ پرتال میں پڑے ہیں ان کو انشاءاللہ جنوری دوزار پچیس کے پہلے ہفتے میں کس جاری کر دی جائے گی اور جن لوگوں کا سٹیٹس غلط آ رہا ہے تو ان تمام لوگوں کو تو گزارش ہے کہ ابھی اکاسی قدر پورٹرال اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ سوار تک اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ کا جو اریجنل ڈیٹا ہے اریجنل سٹیٹس ہے وہ اکاسی قدر پورٹرال پہ شو ہو جائے گا اب میں آپ بتاتا ہوں دوسرا اور تیسرا مرلہ کب شروع ہو رہا ہے دوسرا مرلہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں شروع کیا جائے گا اور تیسرا مرلہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو گا اور چوتھا مرلہ دسمبر کے آخری ہفتے میں شروع ہو گا پیمنٹ کا شڈول تبدیل کر دیا گیا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ بین ازرینڈ کے سوڑ پروگرام کی پیمنٹ آپ کو کیسے دی جاری ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے اس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے جاتے تھے اور وہیں پر آپ کو ٹوکن جاری ہو جاتا تھا لیکن اب جو آپ کو ٹوکن ملے گا وہ اس طریقے سے ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور وہ آپ کو پرنٹ ہوا ہوا آلڈری میرے گا اور یہ ٹوکن سات بجی سے لے کر دس بجی تک جاری کیا جائے گا اور یہ ٹوکن آپ کو صبح سات بجی سے لے کر دس بجی تک جاری کیا جائے گا تو جن لوگوں نے پیمٹ لینی ہوتی ہے ان تمام لوگ اسے گزارش ہے کہ صبح جلدی جلدی کیمپ سائٹ پر پہنچ جائے تاکہ یہ دو تین گھنٹے کے اندر ٹوکن لگوا کر پیمٹ وصول کر لے ٹوکن وصول کرنے سے پہلے تمام خواتین کی سکریننگ کی جائے گی جو خواتین اہل ہوں گی جن کے پیسے آئے ہوئے ہیں ہوں گے ان کو یہ ٹوکن جاری کیا جائے گا اور جن لوگوں کو پیمٹ نہیں آئے گی ان کو وہی سے گھر بے دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو خوش خبرے کی بات دیتے چلے کہ حکومت کی جانب سے تین اور پروگرام جاری ہونے جا رہے ہیں جس میں احساس اپنا گھر سکیم پروگرام احساس نوجوان پروگرام احساس انرمن پروگرام یہ پروگرام صرف اور صرف کے پی کے میں شروع کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل جیسے بھی آئے گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور پنجاب میں کچھ اور بھی کافی طرح پروگرام جاری ہو چکے ہیں ان کی آنے والی ویڈیو میں ان تمام پروگرام کے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی یہیں تک بہت جلدہ گلیوڈی کے ساتھ ملیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارے رکے خیال پاکستان زندہ بات